ایک نوجوان تھا دن کو روزہ رکھتا رات کو نماز پڑھتا پھر اللہ سے ڈرتا پھر بھی بہت زیادہ تھا بڑے ہی ڈرتا تھا موت کا وقت آیا ماں ہی تھی بس اس کی تو ماں سے کہنے لگا اممہ میری ماں ہے میرے ساتھ تین باتیں تو کھا رہے ہیں اس نے کہا پتر تو بتا آخری ہجکی لے رہا ہے اور اس غریبنی ماں سے تو وعدہ لے رہا ہے بتا کیا وعدہ اس کرنے لگا اممہ جب میں مر جاؤنا تو میرے گلے میں رسی ڈال کے تو مجھے گھمانا گھر کے سہن میں اور لوگوں کو کہنا جو رب کی نافرمانی کرے اس کا یہی حال ہوتا ہے یہ اعلان کرنا جو اللہ کے نافرمان ہو ان کا یہی اشر کیا جانا چاہیے اور اممہ پھر دوسرا وعدہ کر میرا رات رات کو جنادہ اٹھایا جائے میں نہیں چاہتا کس کی کے موز سے یہ لفظ نکل جائے ان کے وہ دیکھو اللہ کا نافرمان جا رہا ہے رات کو میرا جنادہ اٹھانا اور اممہ جائے گی حمل میرے پاس کوئی نہیں پر مجھے لگتا ہے ماں کے قدموں کی برکت سے عرش کا مالک بھی رحم فرمائے گا اممہ تو وعدہ کر باوہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے ماں بوڑی ماں نے وعدہ کر لیا بیٹے ٹھیک ہے تیری یہی زد ہے تمہیں تیار ہو اور اس نے کلمہ شہادت پڑا اس نوجوان کی روح پرواز کر گئی بوڑی ماں نے رسی مگائی تو والی من خاف مقام ربی جنتان جو ڈر جائے اس نے تو کہا تھا نا کہ رسی ڈال کے گھمانا اور کہنا یہ اللہ کا نافرمان ہے اس کا یہی اشر ہونا چاہیے تھا لیکن جب ماں گلے میں رسی ڈالنے لگی تو گھر کے ہر ہر کونے سے آواز آنے لگی آواز آنے لگی خبردار یہ رب کا دوست ہے اللہ کے دوستوں کے ساتھ اس طرح کا معاملہ نہ کیا جائے اسے چھوڑ دیا جائے پر کہا ہمیں کچھ بھی اور کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ تو رب کا دوست ہے اور رب کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا